ابھی لیکن ہم آپ کو صرف یہ خبر دینا چاہتے ہیں میرے ساتھ دونوں وکیل بلکہ سارے وکیل میرے ساتھ کھڑیں ابھی خان صاحب نے بہت سارے پیغامات جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب کو مجھے اور فیصل چودری کو اور فیصل ملک سب کو ہم دیئے کہ ہم باہر جا کے پریس کانفرنس کریں عوام کو بتائیں اپنے ورکرز کو بتائیں اور جو ہماری شہدتے ہوئی جو بے گناہ لوگوں کو سانیہ ڈی چوک میں سانیہ اسلامباد جو ہے وہ لوگوں کو شہید کیا گیا تھا جنہوں نے ایک اپنی پرامن آواز اٹھائی تھی اس کے لیے ہم نے بات کرنی تھی لیکن انفرشنیٹلی ابھی ہمارے سامنے میرے سامنے ہی انہوں نے عمر ایوب صاحب کو راجب بشارہ صاحب کو اور ہمارے بہت سارے کارکنان کو اندر روک دیا ہے اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ آپ ہمیں فلانے کاغذ دکھائیں فلانے کاغذ دکھائیں یہ بہت زیادہ اس وقت ظلم ہو رہا ہے جوبر ہو رہا ہے بربریت ہو رہی ہے پہلی ہمیں خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا آج تو ہماری اڈیالہ جیل میں جو ہے ہماری پیشی تھی اپنی پیشی کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے تھے اور خان صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی کسی کا ہمارے اوپر کوئی ہے سانیہ بلکہ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے کہ ہماری لیڈر کی زندگی کیسی ہے ان کی صحت کیسی ہے جس طرح ان کو سولیٹری کنفائیمنٹ میں انہوں نے خان صاحب کو رکھا ہے جس طرح ان کو گھر والوں سے ملنے نہیں دے رہے ان کی صحت کے بہت زیادہ مسائل ہے آج بھی ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا اور ہماری جیل میں ملاقات ہوئی وہ صرف اس لی ہوئی کہ آج ہمارے اوپر انہوں نے فرد جرم آئیت کرنی تھی وہاں پہ بھی اس طرح کے ہسٹرائل سیچویشن ہے کہ جب آپ پہلے جاتے ہیں ڈھائی ڈھائی کلومیٹر آپ کو آنے نہیں دیتے جب آپ اندر جاتے ہیں تو عمر ایوبے کا پوزیشن لیڈر ہے وہ خان صاحب کا پیغام لے رہے تھے اور آج اللہ نے ہمارے سے تبھی پریس کانفرنس کر رہی تھی ابھی دوبارہ سے وہاں پہ وکیل جائیں گے آپ سب نے ہمارے ساتھ آواز اٹھانی کہ پہلی پاکستان تریک انصاف کے ساتھ جتنا ظلم جبر ہو رہا ہے اور جس طرح پاکستان کے اندر حالات ہیں کہ پاکستان کے اندر سترہ سیٹوں والے جماعت کو ہمارے سرکوں پر مسلط کرنے کے لیے لوگوں کو قتل عام ہو رہا ہے انہی کی وجہ سے قتل عام ہو رہا ہے اور ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اس کے بعد لاشیں بھی غائب کر دی گئی ہیں اور جس کو لاش دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم لکے دو کہ تمہارے ایکسیڈنٹ ہوا ہے یعنی کہ یہ منڈیٹ چور اور ووٹ چور تو تے ہی اب یہ کفن چور ہو گئے اب یہ لاش چور ہو گئے نہتے لوگوں کے اوپر انہیں گولی چلائی تھی میں صرف آخری بات کرنا چاہتی ہوں آواز اٹھا رہی ہوں بار بار کہ اس وقت ہمارے ریوب صاحب اندر ہے ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے بہانے سے راجہ بشارت صاحب اندر ہے ان کو ڈیٹین کیا ہوا ہے وہ خان صاحب کا پیغام ہمارے ریوب صاحب آپ کو بتانا چاہ رہے تھے ورکر کو ورکر کے لیے سپیشل مجھے خان صاحب نے پیغام دیا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ میرے بہت بہادر ٹائگرز ہیں آپ میرے بہت بہادر ٹائگرز ہیں مجھے اپنی قوم کے اوپر فخر ہے اور خان صاحب کا دل اس قدر دکی ہے جو ہدا کے اوپر ان کو فکر ہے کہ نہتے لوگوں کے اوپر وہاں گولیاں چلائی گئی ہیں اور ریاست نے ان کو جا کے غائب کر دیا ہے اس لیے ہم سب نے یہ آواز اٹھانی ہے اور ورکر کے لیے نے کہا ہے کہ آپ ڈٹے رہیں آپ بہادر ہیں میں آپ کو اگلے لائے عمل دوں گا اور آپ سب ورکر کے لیے میڈیا کے لیے کہ خان صاحب کا چٹان کی طرح حوصلہ ہے چٹان کی طرح حوصلہ ہے وہ بہت حوصلے میں ہاں البتہ ان کو اپنے شہداء کا اور میسنگ پرسن کا وہ بار بار ایک ہی بات کرے کہ ہمیں کیوں نہیں یہ تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں ہمیں میسنگ پرسن کا بھی ہمارے لوگ غائب ہوگے تو اس لیے انہوں نے ورکر کی جرت کو سلام کیا ہے خواتین کے لیے سپیشل انہوں نے پیغام دیا کہ آپ بہت بہادر ہیں چادر اور چار دیواری کو پعمال کیا جا رہے ہیں لیکن آج جو عمر ایوب صاحب کے لیے آپ پلیز اس کے لیے آواز اٹھائیں انشاءالہ دوبارہ بھی وہاں پہ ہمارے وکلا جا رہے ہیں عمر صاحب کے لیے ہم ویٹ کریں کہ وہ باہر آئیں اور یہ بہت جبر ارض جاتی ہے کہ آپ اپنے لیڈر سے ہمیں ملنے نہیں دیتے اور اگر ہماری ملاقات ہو ہی گئی ہے جب آج فرد جرم آئے دورہ تھا تو آپ نے عمر ایوب صاحب کو ڈیٹینڈ کر لیا یہ بہت ہی خالد ہے اس وقت ہم نے عمران خان صاحب کی طرف سے ٹو سکسٹی فائیو ڈی کی اپلیکیشن دی ہے آج جو اندر پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ نہ صرف خلاف قانون ہے خلاف آئین ہے بلکہ اس کی کوئی جو ہے جواز نہیں ہے فرد جرم جو ہے پروسیکیوٹر کی طرف سے پڑھ کے سنایا گیا لوگوں کو کچھ پتہ نہیں تھا وہاں پہ اپلیکیشنیں دی گئی ہیں کچھ پشتون سپیکنگ ہیں جن کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کچھ دوسری زبانوں سے علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ہم نے اس پہ احتجاج کیا کہ آپ ان سارے معاملات کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں جب آپ نے فرد جرم آئید کرنی ہے تو اس کا ایک پروسیجر ہے وہ پروسیجر ایڈاپٹ نہیں کیا گیا وہ پروسیجر کوٹ نے بھی کسی جگہ ایڈاپٹ نہیں کیا ہے اور ڈاکیمنٹ جو ہے وہ بھی نہیں دیکھے گئے اور ہماری آئید اپلیکیشن جو ہیں ٹو سکسی فائیو ڈی کی جس میں ہم نے یہ استعداہ کی ہے کہ آپ یہ ایک ہی عزام کے تحت ملٹیپل ایف آئی آس پر ٹرائل نہیں چل سکتا اس کو جو ہے ابھی سیکشن ٹونٹی تری کے ہماری اپلیکیشن ڈسمس کر کے جہاں شاہ بہت جلدی میں تھے اور انہوں نے عدالت تری ٹائم کے بعد جو ہے یہ فرد جرم بھی آئید کی ہم نے یہ اپلیکشن نہیں ہے لیکن بہت علامنگ بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے باہر آتے ہوئے یہ بات عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کو راجع پشارت صاحب کو فیلال اور دوسری جو ہماری لیڈرشپ ہے سمی عمل چٹا ہیں رائے حسن نواز صاحب ہیں اور دیگر جو ہمارے دوست ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں ان کی ڈیٹینشن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک علامنگ بات ہے کہ اگر آپ جیل میں ٹرائل کے لیے بلائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو گرفتار کریں گے تو یہ تو پھر عدالت کا کندہ استعمال کرنے والی بات یعنی عدالت کے لیے جیل ٹرائل کے لیے بلائیں اور باہر آپ پولیس کھڑی کریں جو کہ خلافیہ قانون اس سے پہلے بھی جب اپوزیشن کے ہمارے کچھ عرقین آئے ان کو پولیس نے باہر ڈیٹین کیا اللیگلی جو حراس کیا اس کے اوپر کنٹیمٹ آف کورٹ پرسیڈنگز ہائی کورٹ اس آنباز میں چھڑ رہی ہیں لیکن جو پنجاب پولیس ہے اور پنجاب حکومت ہے وہ اپنا بغز نفرہ جو ہے وہ نہیں چھپا سکتی اور وہ اس کو جو ہے آیا کرتی رہتی ہے انتنا کے پستائی حتگنوں سے کچھ اعلانات جو ہیں وہ عمران خان صاحب نے آج پیغامات دیئے ہیں وہ پیغامات آپ کو پارٹی اور دوسرے جو ہے پرائر فارمز کے ذریعے آپ کو جاری کر دیے جائیں گے اس میں آگے کا لاعمل بھی دیا ہے عمران خان صاحب نے ہم کیسے چھپیس کے بعد کی جو ساری شاہتیں ہیں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس پہ ہمارا اگلا لاعمل کیا ہوگا نئی کمیٹی ایک تشکیل دی گئی ہے عمر ایوز صاحب کی سربراہی میں وہ جو کہ نگوشیئٹ کرے گی اور کچھ مذاکرات کے لیے پانچ میوری کمیٹی ہے اس کا اعلان آج کیا ہے عمر ایوز صاحب ضربراہ ہیں اسد قیسر صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں حامد رہزہ صاحب اور میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا تو آپ لائیو کٹ تو نہیں ہو رہے ہیں تو بارہل یہ چار ہیں اور پانچ میں ہمارے دوست ہیں میں ان کا بھی نام یہ پانچ میوران کے اوپر علی امین گنڈاپور صاحب یہ پانچ ہیں ہمارے دوست ہیں جن کے اوپر یہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور وہ مذاکرات کرے گی لیکن انفورچنیٹلی ہم جتنا جمہوری عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں یہ اتنا ہی جمہوری عمل کو پیچھے پھینکتے ہیں یہ جو ایک فستائیت کا ایک نظام ہے یا ایک جبرہ کا حدکنڈا ہے اس کو یہ دیکھئے کہ ہم اندر مذاکرات کی بات کر رہے ہیں پھر پورا میڈیا یا ہمارے خلاف ایک کیمپین یہ چلیا جاتی ہے کہ تحریکی انصاف جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے مذاکرات میں لیکن جب ہم مذاکرات کرتے ہیں اور مذاکرات کے لئے کمیٹی بناتے جاتے ہیں ان کا جو سربراہ ہیں عمر عیو صاحب ان کو ڈیٹین کر لیا جاتا ہے ابھی ہم سب مکلا دوبارہ اڈیالا میں جا رہے ہیں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا جو ہے ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے صد کیا ہو رہا ہے جن کی بیلے ہو چکی ہیں اور پروٹیکٹیو بیل سب کے پاس ہیں ان کے باوجود اگر کسی نے اپنے افترات سے تجاوز کیا ہے تو ان کو جو ہے ہم بالکل کٹیمٹ آف کورٹ میں اور دوسری پرسیڈنگز میں بھی لے کے جائیں گے